دیکھو یار میری گاڑی ہے میرا انشورنس ہے میں کرواؤں یا نہ کرواؤں تو اس میں سرکار کا کیا لیند دین ہے مدب سرکار کیوں چاہتی ہے کہ آپ کو یہ میڈیٹری ہے کمپلسری ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی کا انشورنس کروانا ہی کروانا ہے تو یہ چیز جو ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس میں نہ سرکار نے بھی تھوڑا سا سکیم کر رہا ہوئے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں گاڑی لیتے وقت سب کچھ بندہ کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ہر ایک چیز بنوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن ایک انشورنس ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بھئی بندوں میں اڑچن آ جاتی ہے جب انشورنس بندہ کروانے جاتا ہے تو بندہ سوچتا ہے یا کیوں کروائیں ہماری گاڑی ہے ہماری مرسی ہم کروائیں یا نہ کروائیں وہ ہمارے پر ڈیپینڈ ہے تو سرکار کیوں چاہتی ہے کہ آپ انشورنس کرواؤ گی کرواؤ گی دیکھو اس سے بہلے آپ کو یہ بتاؤں کیوں چاہتی ہے ایسا سرکار تو اس سے بہلے جان لیجئے انشورنس ہوتے ہیں پانچ طریقے سے ویسے تو بہت طریقے سے ہوتے ہیں لیکن میلی پانچ ٹائپ کی انشورنس ہوتے ہیں سب سے پہلے لے لیتے ہیں ہم تھرڈ بارٹی انشورنس جس کا نام آپ نے بہت بار سنا ہوگا جب بھی آپ انشورنس کروانے جاتے ہو تو بھئی آپ کو بولتے ہیں پانچ سال کا انشورنس آج کل جو ہے چل رہا ہے اس میں ایک سال کا آپ بھئی پکا انشورنس کروالو اور جو چار سال کا وہ آپ کو ٹیمپریری یا پھر آپ کو جو ہے تھرڈ بارٹی انشورنس کر کے دے دیں گے اس سے آپ کا پولیس کا بھی چالان بچ جائے گا اور کم پیسے میں بھی آپ کا سب کچھ ہو جائے گا تو وہ چیز کو اگر سمجھنا ہے تو آپ دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا پوری اینڈ تک ٹھیک ہے جتنے بھی انشورنس ٹائپ ہیں ان سبھی ٹائپ کو کمپلسری نہیں کرا گیا ہے صرف تھرڈ پارٹی انشورنس کو ہی جو ہے منڈیٹری رکھا گیا ہے کمپلسری کرا گیا ہے یہ چیز آپ نے کبھی سوچی تھی مطلب کی جو تھرڈ پارٹی انشورنس ہے وہی سرکار چاہتی ہے کہ آپ کروائیے باقی کوئی سا بھی ٹائپ کا آپ انشورنس کروائیے وہ سرکار کو کوئی لیندے نہیں ہیں لیکن جو تھرڈ پارٹی انشورنس ہے وہ آپ کو کروانی ہی کروانی پڑے گی وہ آپ کو منڈیٹری ہے اور اس تھرڈ پارٹی انشورنس میں ایسا کیا ہے جو سرکار چاہتی ہے کہ آپ کروائیں تو دیکھو یار تھرڈ پارٹی میں جو ہے آپ نہیں آتے مطلب جیسے میں نے انشورنس کروائی اپنی گاڑی کا میرا کوئی نقصان ہوا میری گاڑی کا نقصان ہوا تھرڈ پارٹی میں وہ میرے کو نہیں ملے گا میرے کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو مجھے بھی کوئی کلیم نہیں ملے گا اور میں نے اگر اپنی گاڑی سے کسی کی گاڑی کو ٹھوک دیا تو وہ اس کی گاڑی کو جو ہے ہماری جو انشورنس تھرڈ پارٹی ہم نے کروائی ہے وہ ان کو کلیم دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اسی کا مطلب ہے تھرڈ پارٹی کہنے کا مطلب ہے آپ کو نہیں ملے گا لیکن آپ نے جس بندے کی گاڑی کو ٹھوکا ہے اس کو جتنا بھی نقصان ہوگا وہ وہ انشورنس والے آپ کے جو ہیں ان کو جو ہے کلیم کریں گے ان کو جو ہے کلیم دیں گے تو یہ مین چیز ہے سرکار کا کہ بھئی آپ کا نقصان ہو وہ آپ خود جے لیں لیکن آپ نے دوسرے کا نقصان کر رہا ہے تو وہ آپ کو دینا پڑے گا کئی بار آپ نہیں دے پاتے کیونکہ آپ نے کچھ زیادہ ہی بڑا نقصان کر دیا ہوتا ہے چاہے وہ بندے کے ساتھ نقصان ہو گیا ہو مطلب بندے کے کئی بار بھی ہو جاتی ہے اس چیز میں یا پھر بندے کے پروپٹی پہ جو کوئی نقصان کر دیا ہو وہ آپ نہیں برپاتے اس لئے آپ کو تھرڈ پارٹی جو ہے کروانا ضروری ہے جس کے گارنہ آپ کو جو ہے تھوڑی سی جو ہے سہائیتہ ہو جاتی ہے اب جو ہے وہ کلیم دے سکتے ہو اس بندے کو جس کا آپ نے نقصان کر رہا ہے اب میں نے آپ کو بولا نا کہ سرکار آپ کے ساتھ سکیم کر رہی ہے تو یہ چیز ویسے اتنی سیریس نہیں ہے لیکن پھر بھی یار میرے کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ بھئی دیکھو یار سرکار نے یہ پکش بات کیوں کر رہا کہنے کا مطلب اگر کرنا ہی تھا مطلب اس کو آپ نے کمپلسری منڈیٹری کرنا ہی تھا انشورنس کو تو ہمیں بھی بیچ میں لے لے تھے کیوں بھئی ہمارا نقصان ہوگا تو ہمیں کوئی کلیم نہیں ملے گا لیکن ہم نے کسی کا نقصان کر دیا تو اس کو پورا کا پورا کلیم ہم دے سکتے ہیں وہ بھی انشورنس کمپنی سے تو یہ چیز کو دیکھو یار ہمیں نقصان ہوگے ہماری گاڑی تو شروع ہمیں نقصان ہوگے اس میں ہمیں تھرڈ بارٹی میں کوئی بھی چیز جو ہے کلیم نہیں ملے گا تو آپ کبھی بھی جو ہے تھرڈ بارٹی کو آپ کروانا چاہو گے کبھی بھی پیسے بچاتے سمیں آپ یہ سوچو گے کہ میں تھرڈ بارٹی کروا لیتا ہوں تو یہ ضرور سے سوچنا کہ آپ نے دوسرے کا نقصان کر دیا وہ تو آپ اکتان کرواد ہوگے انشورنس کمپنی سے لیکن آپ کا خود کا جو ہوگا وہ آپ نہیں کر پاوگے تو اس کے لیے جو پانچ آپ کے انشورنس ٹائپ آتے ہیں مینلی ان میں سے میرے کو صرف اور صرف ایک ہی ہے جو کی سب سے بڑیا لگا دیکھو یار پیسے بچانے ہو تو بہت سارے آپ کے پاس جو ہے انشورنس کے ٹائپ آ جاتے ہیں جیسے کولیزن ڈیمیج یا اس کو آپ دوسری طرح ڈیمیج کور بھی بول سکتے ہیں اون ڈیمیج کور پرسنل ایکسیڈنٹ کور یا پھر زیرو ڈیپریشیشن انشورنس بھی ہوتا ہے پھر لاسٹ میں جو آتا ہے وہی جو مین چیز ہے وہی جو ہے سب کچھ ہے جو پانچ میں انشورنس ہے وہ ہے کمپرہنسیب کار انشورنس یہ ایک ایسا انشورنس ہے جس میں آپ کی تھرڈ پارٹی بھی انکلیوڈ ہو جاتی ہے اور آپ کا سب کچھ انکلیوڈ ہو جاتا ہے ہر ایک ٹائپ کا انشورنس آپ کا کلیم ہو جاتا ہے چاہے آپ کی گاڑی توفان سٹروم بارڈ آندھی جو بھی ہے جس چیز سے بھی آپ کا نقصان ہو وہ انشورنس کمپنی دے گی ہی دے گی اور آپ کو خود کو بھی کوئی نقصان ہو تو وہ بھی انشورنس کمپنی آپ کو دے گی اگر میں انشورنس آپ کو بلکل ایسے پروپر تکری سے سمجھانے جاؤں ایک تو ویڈیو بلکل مووی کی طرح لمبی بن جائے گی دوسری آپ کے دماغ میں ایسے گچن میچر سے مچ جائے گی تو میں سیمپل وے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اب کئی بندے کیا کرتے ہیں گاڑی کا میرے ٹوٹ گیا یا پھر کچھ چھوٹی موٹی چیز جو ہے گاڑی میں ٹوٹ گی تو اس کا کلیم لینے بھی وہ انشورنس کمپنی میں سر بھاگ جاتے ہیں تو یہ چیز آپ کو بلکل بھی نہیں کرنی کیونکہ اس سے آپ کی انشورنس اور مہنگی ہو جائے گی پھر وہ مہنگی ہوتی جائے گی جیسے جیسے آپ کلیم لیتے جاؤ گی وہ مہنگی ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی تو یہ چیز آپ کو بلکل بھی نہیں کرنی کہنے کا مطلب ہے اگر آپ کی گاڑی میں کوئی چھوٹی موٹی چیز ٹھوٹی ہے تو یار آپ آرام سے اپنے پیسوں سے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو اس کو چینج کروا لو اگر آپ بھئی انشورنس کمپنی پہ ہی جو ہے ڈیپینڈ ہو جاؤ گے تو گاڑی سے زیادہ خرچہ تو آپ کا انشورنس کا آ جائے گا کہنے کا مطلب ہے اتنے زیادہ خرچہ تو آپ کی گاڑی نہیں کروا رہی ہوگی سرویس یا فیول میں جتنا آپ وہی انشورنس میں دے رہے ہو ویاسے تو اس ویڈیو میں میں نے یہی سمجھانا تھا کہ تھرڈ پارٹی کا مین مقصد کیا ہے مین چیز کیا ہے اور کونس آپ کو کروانا چاہیے دیکھو یار پیسے بچانے ہیں پولیس والوں سے بچنا ہے تو تھرڈ پارٹی آپ کروا سکتے ہو وہی ایک جو ہے جو انشورنس ہے وہی ایک منڈیٹری ہے کمپلسری ہے باقی اور بھی کوئی بھی ٹائپ کا جو ہے آپ کا انشورنس کمپلسری نہیں ہے تو پولیس والوں کی نظر میں صرف تھرڈ پارٹی انشورنس ہی ایک جو ہے منڈیٹری ہے اور یہی گورنمنٹ کی ایک جو ہے پولیس ہی ہے اور باقی جتنے بھی ٹائپ کے آپ کے انشورنس آتے ہیں ان میں ایسے جو پانچ ماں میں نے بتایا جو کی جس میں آپ کا سب کچھ آ جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے آپ کو کروانی چاہیے پیسے میں تھوڑا سا کیا ہے کھرچ کر دو جتنا بھی آپ کا نقصان جتنا بھی بھائی بھرمان کا جو بھی آبدہ آجائے گی آپ نے پوچھ نہیں کرنا بس آپ نے بل ان کو دے دینا ہے تھما دینا ہاتھ میں انہوں کو کہنا لو بھائی جو بھی ہے آپ نے جیلنا ہے ہم نے پوچھ نہیں کرنا اور اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں اگر آپ کو سمجھ نہ ہے کہ کیسے آپ انشورنس کو ہویا ہے ہر سال کم کر سکتے ہو یا اس میں آپ ڈسکاؤنٹ ڈلوا سکتے ہو تو اس کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اگنی ویڈیو میں چلو فلال کے لیے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے